ٹرانسپورٹری کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین طریقوں جب ہمیں ایک دھکا لگا پورے ٹرانسپورٹروں کو کیونکہ آفت کا پہاڑ اس طرح میں ٹوٹا ہم پہ جب ہمیں یہ پتا چلا کہ وزیر صاحب کا وشواسگات کے ساتھ جو قتل کیا گیا دلی میں تو آج ہم نے اسی سلسلے پہ یہ بارتا رکھی ہے سارے ٹرانسپورٹروں نے کیونکہ وزیر صاحب ہمارے شاتہ تھے اور اسی کے نیچے یہ سارا سسٹم جو ٹرانسپورٹ کا چلتا تھا تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں آج یہ پریس کانفرنس کرنے پڑھ لی ہے بینہ وزیر صاحب کے تو آج جو ہمارا مدہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ وزیر صاحب کی جن حالات میں ان لوگوں نے بے رحمی سے قتل کیا گیا تو آج ہماری جو جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہے جمہو کے ہے سبنے ہم نے ایک ہی ساتھے کے نیچے آکے آج جو ہم نے پرس بارتا رکھی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ وزیر صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا چالیس سال دی ہیں ٹرانسپورٹ کو کیونکہ وزیر صاحب خلی ٹرانسپورٹ کے ہی چیرمن نہیں تھے وہ گردوارہ پربندگ کمیٹی کے چیرمن تھے اور انسی سرکار میں فارمر امیل سی بھی رہ چکے ہیں تو آج ہماری سبی کی یہ مانگ ہے کہ وزیر صاحب کا جو قتل ہوا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا دلی کران پلیس جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک ہرمید جو سامبہ سے پکڑا گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تحقیقات جو ہو وہ فاسٹ ریک اپ پر آکے ہو کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی ہماری ہمارے جتنے لوگ ہیں اس میں چاہے آنر رہے ہیں گریور رہے ہیں کنڈکٹر رہے ہیں ساری ٹرانسپورٹ میں یوس ہے تو میں ٹرانسپورٹوں کی طرف سے یہی اپیل کروں گا خاص کر دلی کرائم پلیس کو کہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ قتل کروایا ہے کیونکہ پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم سامنے آنے چاہیے کیونکہ اس میں بزیر صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی دشمن نہیں تھی کیونکہ اس میں جو بھی انوائلمنٹ ہے وہ گردوارہ پرندگ کمیٹی کے کار نہیں کچھ ہوا ہے کیونکہ اس کے پردے کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو گردوارہ پرندگ کمیٹی کے ان کے اپوزیشن میں تھے تو میں آپ کے مہدیم سے خاص کر سرکار کو بھی چتابنی بھی دوں گا ہم اپیل بھی کریں گے کیونکہ یہ مکہ اس کو سستے مکہ چوچے کی ٹرانسپورٹ چھپ کر کے بہتا ہوا